ورکم ٹو می یوٹیوب چینل آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گوڈ تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو میرا آج کو ٹاپک ہے ارننگ پہ میرے اس ٹاپک سے جنس کو فائدہ ہو گئے ہوگا لیکن لیڈیز اس ٹاپک کو بہت انجوائے کریں گے اور آئی ہوپ کہ ان کو اس ٹاپک سے بینیفٹ ضرور ملے گا بہت سے لیڈیز ایسی ہیں ایون کی جنس ایسے ہیں جو اپنے کسی ایشو کی وجہ سے اپنی جوب کو کنٹینیو نہیں کر سکتے لیڈیز جو گھر میں اپنے بچوں کو لے کر باہر نہیں نکل سکتی بچوں کی وجہ سے اپنی جوب کو کنٹینیو نہیں کر سکتی لیکن ان کے پاس ایسی سکلز ہوتی ہیں جو وہ ایزیلی جوب کر سکتی ہیں تو آج میری اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ گھر میں رہ کر کیسے اپنی سکلز کو یوز کر کے آپ ایزیلی ارننگ کر سکتے ہیں ایک پلٹ فارم پر جوب کر سکتے ہیں تو پلیز میری اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا میری ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کہ میں آپ کو سٹیپ بسٹیپ یہاں پر کیسے سمجھاؤں گی کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنے ہیں تو سب سے پہلے میری یوکیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے تو لیٹس گو دیکھتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کو گوگل گوگل پر آپ نے یہاں پر سمپلی پرپلی لکھ کر سرچ کر دینا ہے ای آر ای پی ال وائی ہماری آج کی ویب سائٹ کا نام ہے پرپلی ایک ایسا پلٹ فارم ہے جہاں پر آپ ایزا ٹیوٹر یہاں پر ٹویشن دے کر ارن کر سکتے ہیں اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو تو بھی یہ ویب سائٹ آپ کو ایزا سٹوڈنٹ یہاں پر ٹیوٹر ایسی پروائیڈ کرتی ہے جو کہ آپ کو ایزیلی پڑھا سکتے ہیں ٹویشن دے سکتے ہیں تو آج ہم ارننگ پہ بات کر رہے ہیں تو ایزا ٹیوٹر ہم اس ویب سائٹ کو لے کر چلیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے ایک ایمپورٹنٹ یہاں پر پوائنٹ کہ یہ ویب سائٹ فیزکس، کیمسٹری، بائو اینی آدھر سبجیکٹ ان سبجیکٹ کو بھی لے کر چلتی ہیں ان کو بھی یہاں پر آپ پڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو پروجیکٹس ہیں وہ لینگویج سے ریلیٹر بہت زیادہ ہیں جیسے یہ آپ دیکھ لیں انگلیس لینگویج کے ٹیوٹر یہاں پر کتنے ہیں سپینش کے کتنے ہیں جرمن کے کتنے ہیں چائنیز کے کتنے ہیں عرب کے کتنے ہیں تو یہ لینگویج بیسٹ ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پر سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں ایکیڈمک میں یہ دیکھیں میتھ، فیزکس وغیرہ ہے پروگرامنگ میں ہے یہاں پر آپ ڈیٹا بیس کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ ہوبیز وغیرہ میں ہیں یہ میوزک آرٹس لیکن لینگویج کے پروژیکٹس یہاں پر زیادہ ہیں تو یہاں پر آپ اس طرح سے ٹویشن دے سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ بنانا بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے پرپلی پر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو ٹائم بیسٹ کے وغیر ہم چلتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنے پر یہ یہاں پر آپ نے لاغنٹ کرنا ہے لاغنٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا آپ نے یہاں پر لاغن اگر آپ نے کیا ہے تو آپ ایمیل پاسپورٹ ڈال کے لاغن ہو سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ سمپلی یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے سائنہ پیزہ سٹوڈنٹ کرنا ہے یا سائنہ پیزہ ٹیوٹر کرنا ہے تو اگر آپ نے سٹوڈنٹ کرنا ہے تو آپ پیزہ سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں اوہدروائز آپ نے ٹیوٹر کرنا ہے آپ ٹیوٹر کریں ہم نے ٹیوٹر کرنا ہے تو ہم آئیزہ تو فرنڈز یہ ہم آگے ہیں اپنے اکاؤنٹ بنانے کی پروسیس پر تو سب سے پہلے میں آپ کو اتا دوں کہ اکاؤنٹ بنانے کی سکس سٹیپ ہیں تو چلتے ہیں سٹیپ نمبر ون کی طرف جو کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے سٹیپ نمبر ون میں آپ نے یہاں پر اپنی انفرمیشن پوٹ کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پر ہے فرس نیم لاسٹ نیم کانٹری آف اوریجن لینگویز سپوکن لینگویز سپوکن میں آپ کو انگلیش سیلیکٹ کرنی ہے اور پھر لیول یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے میں آپ کو لیول کے بارے میں بھی یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ یہ ہیں کچھ لیول لیول سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ انگلیش بولنے میں کتنے اچھے ہیں آپ اچھے سے لینگویز اگر بہت اچھے سے بول سکتے ہیں تو آپ نے سی ٹو سی ون اور اگر آپ نارمل ہیں یا نارمل سے کم ہیں ای وان ای ٹو پہ آ جائے اور اگر آپ فیفٹی فیفٹی پہ ہیں تو بی ٹو آپ یہاں پر سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا خال ریڈویٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ پر گھنٹہ یہاں پر کیا چارجز لیتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے پوٹ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نیو کریئٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے چارجز یہاں پر تھوڑے کم رکھیں اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے فون نمبر اگر آپ یہاں پر پوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا نمبر تو ویلین گوڈ اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہ ایک اپشنل ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ایج ایج یہاں ہے کہ آپ ایٹین پلس ہیں اگر آپ ہیں تو یہاں پر آپ نے اس اپشن کو ٹک کر دینا ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ پہ ٹک کر دینا ہے ایج سو فرنڈ یہ دیکھیں کہ ہمارا فرسٹ ٹپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم آ چکے ہیں اپنے نیکسٹ ٹپ جو ہے فوٹو اپلوڈنگ مطلب پروفائل فوٹو یہاں پر آپ نے اپنی پروفائل فوٹو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے میکسیمم فائف ایم بی کی ہو اور اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ٹپس بھی دے رکھی ہیں کہ آپ کا فیس سمائلی ہو فوٹو آپ کی بیٹڈرون لائٹنگ غیرہ اس کی نیچرل ہو اور آپ ویزیبل یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پروفائل پکچر ہے تو آپ ایسی کوئی پروفائل پکچر اپنی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ہی یہاں پر کرنی ہے آپ کسی قسم کا لوگو یا کونٹیکٹ انفارمیشن جس پر ہو اس طرح کی یہاں پر کوئی اپنی پروفائل اپلوڈ نہیں کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ یہاں پر آپ نے نیکسٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ آپشن بھی ہم نے سٹپ کمپلیٹ کر دیا اب ہمارا سٹپ نمبر تری ہے جو کہ ہے سیٹیفکیشن یہ سٹپ ہمارا آپشن بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس کی ساری اس میں آپ اپنی انفارمیشن ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کی پروفائل کی رینکنگ کو بڑھا دے گا تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے یہاں پر آپ نے سبجیکٹ جو چوز کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر اردو ہے انگلیش لینگویج ہے یا کوئی بھی اس طرح اپنی آپ نے سبجیکٹ جو چوز کیا ہے اس کو آپ نے یہاں سے چوز کرنا ہے پھر آپ نے سیٹیفکیٹ بتانے ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا سیٹیفکیٹ ہے ڈسکرپشن بتانی ہے ایشو بتانا ہے کہ آپ کو کہاں سی ایشو آپ کون سے یونیورسٹی سے آپ نے ایئر آف سٹیڈی کون سے سال آپ نے اپنی پڑھائی ختم کی پھر آپ نے سیٹیفکیٹ کی یہاں پر پر چیزیں نہیں ہیں یا آپ یہاں پر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سی پھر کلک کریں گے یہ آپ نے یہاں پر کر دینا ہے سو یہ ہم آگے ہیں اپنے سٹیپ نمبر پور پر یہاں ہے ڈسکرپشن پروفائل ڈسکرپشن یہاں پر آپ یہاں پر آپ اپنی ڈسکرپشن اس کے بارے میں آپ نے یہاں پر بریفلی ایکسپلین کرنا ہے ان کو بتانا ہے اس میں کوئی پریشانی بات نہیں ہے یہ ساتھ میں انہوں نے ایکزمپل دی ہے کہ یہاں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کتنے سال اٹیچنگ کی ہے اگر کی ہے تو آپ لکھ لیں نہیں کی تو یہاں پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کا introduce yourself and share briefly about your interest تو یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو introduce کروانا ہے اپنے interest کو بتانا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنا introduction دیا ہے کچھ اپنے بارے میں بات ہی ہیں بس سیمپل سا یہ step ہے یہ آپ نے complete کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ describe your teaching experience certification and methodology یہ یہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ teach کرنے کا جو آپ نے اس سے پہلے کہیں teaching یہ ہے اس کا آپ کیا experience ہے آپ کے پاس certificate کون کون سے ہیں آپ کا طریقہ کیا ہے پڑھانے کا یہ چیزیں ہیں یہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر لکھنا نہیں آرہا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے تو آپ گوگل پر جا کر یہ چیز describe your teaching experience certificate and copy کر پیسٹ آرہیں وہاں پر آپ کو بہت ساری سے related ideas مل جائیں کہ آپ کو یہاں پر کیا لکھنا ہے یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ثرڈ آجاتا ہے motivate students to book a trial lesson with you کہ یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ students کو آپ کس طرح سے motivate کریں گے آپ ایسا کیا کریں گے کہ وہ آپ کی class کو join کریں گے ایک trial lesson لینا ہے آپ سے آپ نے student کو motivate کرنا ہے پھر یہ آجاتا ہے کہ maximum آپ کے 400 characters مطلب آپ نے 400 الفاظ یہاں پر لکھے ہوں یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کر دینا ہے next step so friend یہ ہم آگے ہیں اپنے step number 5 جو کہ ہے ویڈیو ویڈیو یہ میں آپ کو ویڈیو اس پر ویڈیو آپ کیا پڑھائیں گے آپ کی teaching skills کیا ہیں یہ سب آپ نے بتانی ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو ایک ویڈیو یہاں پر بنا کے دکھاؤں گی جس میں یہاں پر اپلی کا introduction دوں گی تو یہ آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ یہاں میں نے ڈال دی ہے یہ یہ ڈالنے کے بعد میں نے next پر کلک کر دی ہے ہم آگئے ہیں اپنے step number 6 پر ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے description ہم نے ڈال دی ہے certificate ہم نے skip کر دی اپنی ڈالنے دو ہم نے اپلوڈ کر دی about میں ہم نے اپنی information لکھتی اب ہم آگئے ہیں availability پر یہاں پر یہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کا time کیا ہے مطلب پہلے وہ ہم سے time پوچھیں گے time آپ نے یہاں پر مختلف آئیں گی یہ اگر آپ نے ڈالنی ہے کسی اور آپ area میں رہ رہے کسی اور country میں کسی اور میں ڈالنی ہے ہم نے پاکستان سے پاکستان کے مطابق یہ time ہم نے ڈال دیا یہ ہم نے yes کر دینا ہے یہ ہم سے اب یہ website پوچھ رہی ہے کہ آپ دن میں کس time available رہیں گے کس کس time آپ student کو tuition دے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے مطابق time ڈال دینا ہے this time بھی آپ free ہوں آپ وہ time یہاں پر ڈال سکتے ہی اس پر کوئی restriction نہیں ہے کہ آپ کس time آپ پڑھائیں گے کس time نہیں پڑھائیں گے it's up to you یہ ہو گئی ہے ہماری successfully ہم نے اپنا account یہاں پر بنا لیا you will receive an email with your application status update تو پانچ دن کے اندر یہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہماری انہوں نے ہمارے account کو verify کیا ہے یا نہیں اس کے بعد ہم یہاں پر easily earning شروع کر سکتے ہیں تو آپ I hope کہ آپ کو میری اس ویڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی آپ کو account بنانا step by step سمجھ آیا ہوگا جو یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے وہ میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر ویڈیو ڈال دی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا تب تک کی لیے اللہ